بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچو پانچوی جماعت کے لئے اردو کا سبق ہے گفتگو کے آداب آج ہم اس کا تیسرا حصہ بچو پڑھیں گے سفر نمبر 24 یعنی سفر نمبر 24 نکالے ہاں اور آپ اس کا تیسرا حصہ آج ہم پڑھیں گے ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کرو جن کی سچائی میں تم کو خود شک ہو لوگوں کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہو تو اس وقت آپ وہ سچائی بیان کرو جس میں تم کو کوئی شکن ہو اگر آپ لوگوں کو کوئی بات جس میں شک کی گنجائش ہو اتفاقن کہنے پڑے گی تو پہلے اپنا شک ظاہر کرو اتفاق سے ایسی بات کہنے پڑے تو اس کے ساتھ ہی اپنا شک بھی ظاہر کرو تو وہاں آپ کہہ سکتے ہو کہ مجھے شک ہے اس بات پر مجھے شک ہے لیکن میں نے یہ سنی ٹھیک ہے بچوں وائشہ تو شک کی بات کسی کے سامنے نہیں کرنی چاہے یہ گتگی آدھاب ہے کسی کے عقیدے یا مذہب یا بزرگوں کی شان میں برا لفظ ہرگیز زبان پر نہ لانا کسی بھی مذہب کے لوگ ہو چاہے مسلمان ہو ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو جین ہو بود ہو اس کے مذہب پر شک بت کرو کسی کی بزرگی پر کسی کے اچھے ہونے پر شک مت کرو کسی کے خلاف زبان پر برا نہ لانا کوئی کیا کرے مسلمان اپنے عقیدے سے اپنی بات کرتا ہے اپنی بزرگوں کے تین خراج تاسیم پیش کرتا ہے اسی طرح دوسرے مذہب کے لوگ بھی ہمیں کسی کے بارے میں کچھ برا ملہ نہ کہنا چاہے جب چھوٹوں سے گفتگو کرو تو نرمی اور مہربانی سے پیش آؤ اس کے بعد بات کرتے کرتے گفتگو کے عاداب میں اگر آپ اپنے چھوٹوں سے بات کرتے ہو تو ان کے ساتھ مہربانی سے شفقت سے پیش آنا نرمی سے پیش آنا نرمی سے بات کرنا اپنے آپ پر گھرور نہ کرنا شیخی نجتہ اپنا بڑاپن مت جتانا اپنا بڑاپن کبھی انسان کو نہیں جتانا چاہے کشی کو حقارت سے نہ دیکھو یا کشی کو حقارت کا لفظ نہ بولو کوئی حقارت کا لفظ مو سے نہ بولو کشی کو اس کے قصور پر ملامت کرنے تو اسے اکیلے میں لے جا کر سمجھا ہاں اگر کشی کو کوئی غلطی ہو اس کو سمجھانا ہے اس کو کوئی قصور ہو سمجھانا ہے اس کو ملامت کرنی ہے بیزتی کرنی ہے سمجھانا ہے نشیت کرنے اس کو اکیلے میں لے جا اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھا اوروں کے سامنے اس کی بیزتی نہیں کرنا چاہیے چگل کھوری سکت عیب ہے اس سے لوگوں کو ناہک تخلی پہنچتی ہے جب چگل کھور کی کلی کھل جاتے تو اس کو بے حد نادامت اٹھانی پڑتی ہے اس طرح سے بچو چگل کھوری ایک عیب ہے خدیث میں بھی رہا ہے کہ عیب ہے کسی کی چگل کھوری مت کرو کسی کی عیب گوئی مت کرو کیونکہ کسی کی عیب گوئی کرنے سے لوگوں کو ناہک تخلی پہنچتی ہے اور اس کے علاوہ جب چگل کھور کا راز کھلتا ہے اس کی کلی کھل جاتی ہے تو خود چگل کھور کو نادامت اٹھانی پڑتی ہے چگل کھوری یہی نہیں ایک یہ بات دوسرے کو سنا دی بلکہ کسی شخص کا کوئی کام ہو جس کے ظاہر کرنے سے اس کے دل کو تقلی پہنچے اس کا ظاہر کرنا بھی چگل کھوری ہے چگل کھوری اتنی نہیں ہے اتنی ہی نہیں ہے کہ ایک کی بات دوسرے کو کہی جائے توڑ موڑ کر کے کہی جائے نہیں کسی کا کوئی فیصلہ ہو کسی کا کوئی معاملہ ہو کسی کے سامنے اس کو ظاہر کرنے سے اگر اس کو تقلی پہنچے تو یہ بھی چگل کھوری ہے ٹھیک ہے کسی کو دل کو تقلی پہنچنی چاہیے اس کے علاوہ جو ہی چگل کھور ہوتا ہے اس کی بات پر کبھی یہ کیا نہ کرو چگل کھور کی بات پر کبھی یہ کیا نہ کرو اس کے سینے کہنے سے کسی کی بدگمانی مت کرو چگل کھور سے ہمیشہ نفرت کرو چگل کھور سے بھی نفرت کرو چگل کھوری سے بھی نفرت کرو کیونکہ چگل کھور کی بات پر کبھی یہ کیا نہیں کرنی چاہیے کوئی کسی کی چگل کھوری آپ کے سامنے کرے یہ یاد رکھنا جب وہ اس کے پاس پہنچے تو آپ کی چگل کھوری وہاں کرے آپ کے نام کا برا بلا اس سے کہے اس کے علاوہ چگل کھور کو ہمیں یہ سمجھانا چاہے بیٹا بچہ یہ گناہ ہے چگل کھوری کرنی گناہ ہے یہ عیب ہے اسے باز رہنا یہ برا کام آئندہ نہیں کرنا بچو یہ تھا اس طبق کا تیسرا حصہ کہ اللہ ہم نے اس کے سوار لکھیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تھا آخری حصہ گفتگو کے آدھا سلام علیکم